اسلام علیکم والکم تو نوشیس کچن کیسے ہیں آپ سب آج میری کچن میں کڑی پکوڑا بنی ہے اور بہت ہی مزی کی ریسپی ہے یہ میں نے دو تین گھنٹے سے چڑھائی ہوئی تھی اب جا کے کمٹیٹ ہوئی ہے تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی ریسپی کوشش کروں گی کہ تھوڑا سا آسان کر کے آپ کو بتاؤں امید ہے آپ کو میری ریسپی اچھی لگے گی سٹیپ آئی سٹیپ فالو کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی سب سے پہلے ہم یوگرٹ مکشر بنائیں گے جس کے لئے بیسن ہے میرے پاس 1 کپ 2 ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ ہے کری لیوز ہیں کری پتہ اور ریڈ چیلی پاوڈر ہے میرے پاس 1 ٹی سپون کے برابر سیرہ لیں گے ہم 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون اور جو ہلدی پاوڈر ہے وہ ہم زیادہ لیں گے یہ 2 ٹی سپون ہے میرے پاس یہ تو ہو گیا مکشر بنانے کے لئے جو ہم کری کا بیس بنائیں گے اب ہم آتے ہیں پکوڑوں کی طرف بیسن لوں گی میں 2 کپ پیاس ہے ایک پاریک کٹی ہوئی ایک توہری مرچیں ہیں کٹی ہوئی دھنیا پاوڈر ہے میرے پاس اس کے لئے لال مرچ ہے سالٹ ہے 1 ٹی سپون اور بیکنگ سوڈا ہم یوز کریں گے تقریباً 1 ٹی سپون تو یہ ساری چیزیں ہیں کری بنانے کے لئے پکوڑے بنانے کے لئے اب جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہے تڑکہ جو ہمین میں مین چیز ہے تڑکہ لگائیں گے اس کے لئے میرے پاس پیاس ہے ایک کچھ کلووز ہیں گارلک کلووز اس کے علاوہ سیرہ ہے میرے پاس تھوڑا ساپ لیں گی ہافٹے سپن کے برابر چند چار یا پانچ ہول ریڈ چیلیز ہیں میرے پاس اور پھر سے کری پتہ ہم لیں گے یہ سب کچھ ہم تڑکے میں یوز کریں گے چیلنجی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بیسن کو روست کریں گے بیسن کو ہم اتنا روست کریں گے کہ اس میں اچھی سی ہمیں خوشبوانی شروع ہو جائے تین سے چار منٹ میں ہی بیسن سے اچھی سی خوشبوانی شروع ہو جائیں گے یہ بلکل ٹرائی روست کر رہے ہیں ہم اس کو ہم ایک پول میں ایڈ کریں گے اور اس میں ڈال کے مکس کریں گے اور ڈیٹ کپ کے برابر اس میں ہم پانی ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے اس کو آپ نے مکس کرنا ہے اور مکس کر کے ہم نے مکسچر ایک سائٹ پہ رکھ دینا ہے اب ہم نے کوکنگ پین میں 3 ٹیبل سپون اوائل اٹ کروں گی میں اور اس میں میں قریبتہ اٹ کروں گی چند سیکنڈز کے لیے اس کو ہم پونیں گے اب جی جو میرے پاس زیرہ ہے وہ میں نے اس میں اٹ کر دیا ہے یہ بھی چند سیکنڈز کے لیے ہم اس کو فرائی کریں گے اوائل میں جنجر گالک پیسٹ اٹ کر دوں گی میں اس کو بھی ایک منٹ کے لیے آپ فرائی کریں اور جو اب میرے پاس لال مرش پاوڈر ہلدی ہے اور سالٹ ہے وہ ہم اس میں اٹ کر کے اور اس کو بھونیں گے لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا پانی اٹ کر دیں گے ون فورت کپ کے برابر اور ٹو منٹ تک اس کو کوک کریں گے لو فلیم پر اب جو یوگرٹ مکسٹر ہم نے بنایا ہے بیسن اور دہی کا وہ ہم اس میں اٹ کر دیں گے اچھی طرح سے اس کو آپ مکس کریں جب اچھی طرح اس کو مکس کر لیں تو اس میں آپ نے چار کپ کے برابر پانی اٹ کر دینا ہے اور جی اب یہ پکے گا دو سے دھائی گھنٹے لو فلیم پر آپ نے اس کو کور کر کے پکانا ہے لیکن بیچ بیچ میں چیک کرتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے تھوڑا ساتھ چمچے لالینا ہے چلیں جی یہ تو اب دو گھنٹے پکے گا اب ہم آتے ہیں جی اپنے بکوڑوں کی طرف اور ان میں سب چیزیں جو آپ کو لسٹ آ رہی ہے جو میں پہلے بھی منشن کر چکی ہوں اس میں ہم سارے سپائسز اٹ کر دیں گے اس میں بیکنگ سوڈا بھی ہے ہری مرچے ہیں دھنیا پاورڈر ہے ریڈ چیلی پاورڈر ہے اور ساتھ میں ایک کپ پانی بھی اٹ کر دیں گے یہ تمام چیزیں ہم اچھی طرح اس سے مکس کر دیں گے اور چھوٹے چھوٹے پاورڈر بنا کر اس کو ہم ڈیپ فرائی کریں گے اور اتنا فرائی کریں کہ دونوں سائٹ سے بلکل براون ہو جائے اور گریسپی بھی ہو جائیں اس کو آپ نکال لیجئے چلیں جی دو سے ڈھائی گھنٹے ہو چکے ہیں اور گری کا مکشر بلکل اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے آپ کو میں بتا نہیں سکتی کتنی اچھی خوشبو یہاں پر آ رہی ہے مجھے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنا سمودھ سا یہ دہی مکشر ہمارا تیار ہوا ہے بلکل پر افیکٹ کریں اب جی جو ہم نے فرائی کیے تھے پاورے وہ ہم اس میں اٹ کر دیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے چلیں جی یہ تو مکس ہو گیا اب ہم یہ تڑکہ بناتے ہیں جو کہ سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے اس میں ہم پیاس ایت کریں گے تڑکے میں ہم پیاس ایت کریں گے اور تھوڑا سا تڑکے میں زیادہ استعمال ہوتا ہے پیاس کو تھوڑا سا براؤن کریں گے اس میں ہم ثابت لال مرچائد کریں گے گالک لوف سے اٹ کریں گے اور زیرہ ایٹ کر دیں گے اس میں اور ان میں ہم اس میں کڑی پتہ ایٹ کر دیں گے بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے تڑکہ بھی ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کو مزے کا گرم گرم بلکل تڑکہ اس کے اوپر ڈال دیجئے اور ہماری کڑی پکوڑا بلکل ریڈی ہو چکیے بہت ہی پرفیکٹ اور مزے کی ہماری بننی ہے اس کو ہلکا سا آپ مکس کریں اور دیکھیں ہم نے یہاں پر بھی اس کو تڑکہ لگائے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ جب اس کو ڈش آؤٹ کریں اور سرونگ ڈش میں بھی آپ اوپر سے تھوڑا گرم آئل میں سیم چیزوں کا تڑکہ لگا سکتے ہیں امید ہے آپ کو ریسپی اچھی لگے ہوگی اللہ حافظ سران من کنی ہے نیش مجھنم کنی وجود ترجمة نانسي قنقر